اختر صاحب کے سامنے بیٹھا وہ ان کی جانب دیکھ رہا تھا وہ کام پر جانے سے پہلے انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہ کریں بابا ایم سوری کل کے لیے وہ بولا تو اختر صاحب نے اس کی جانب دیکھا زریعہ مجھے صرف ایک وجہ جاننی ہے جو تمہارے پاس اس کے خلاف ہو اختر صاحب نے اس کو ذرا گھور کر دیکھا زریعہ دانت پیس کر رہ گیا میرے پاس بالحال کوئی ثبوت نہیں مگر میں آپ کو جلد ثبوت دے دوں گا اور جلد کا وقت نہیں کیونکہ ذریعہ خاتون ہمارے لیے عزت کی جگہ ہیں اور دن لگتے ہی ان کا فون آ گیا اور آج بھی مجھے یہی بہانہ پر نانا پڑا کہ میرا بیٹا آئے گا تو پوچھ کر مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں ہم کسی کی عزت اور بے عزت پر بابا اپنی بیشا کو کسی کے بھی حوالے کر دیں وہ کسی بھی نہیں ہے زریعہ ٹھیک ہے تم دعوت کے بارے میں انفارمیشن نکلوالو اگر دو تین دن میں تم نہ دے سکے تو میں ہاں کر دوں گا اور تم اس فیصلے میں میرے ساتھ ہوگے وہ ایک دم سے چپ ہو گیا گہرا سانس بھرا اور سر ہیلا دیا ناختر صاحب اپنی جگہ سے ہننے کو تیار تھے اور نہ ہی وہ تو اسے اپنا آپ بھی ثابت کرنا چاہیے تھا وہ اٹھ کر باہی نکلا ہرین اور بیشا دونوں کالیٹ جا چکی تھی جہان بھی جا رہا تھا اس نے ناشتہ کیا اور مورے کے پاس آ گیا مورے تو اس سے خوافاتی اس نے انہیں سنام کیا وہ خوب کی سے جواب دیکھی اچھا نا آپ ناراض ناؤ پلیز اس نے کہا ہم آپ کے لہچے پر حیران ہیں مورے نے اس کے جانب دیکھا آپ پر ہمارا پسند بھاری پڑ گیا وہ غصے سے بولی ایسا نہیں ہے یار آپ لوگ سمجھ نہیں رہے میرا دل نہیں مان رہا ٹھیک ہے تو بات آرام سے کیا جا سکتا ہے یہ اٹھا پٹک کیا ہے سوری مورے وہ ہار مانتا ہوا بولا تو انہوں نے سر ہلا دیا وہ کافی پریشان ہو گیا تھا تب ہی وہاں سے نکل گیا وہ ایسن کی طرف جانے کی ارادے سے نکلا تھا داؤد سوفے پر سفید لٹھے کے سوٹ میں بیٹا سگرٹ کے گہرے کشت لے رہا تھا جب اس لڑکی کے ماں باپ کو لائیا گیا وہ ان کی جانب دیکھنے لگا آنکھیں ایسی تھی کہ کسی پر اٹھتی تو وہ دیکھتا رہ جاتا ہاں داؤد ابراہیم بہت تحصیل رکھتا تھا وہ دونوں اس کے آنکھیں ہاتھ جوڑ کے کون آیا تھا داؤد نے سوال کیا سنجید کی لہجے میں بے پناہ تھی معلوم نہیں سائیں ہم دونوں نہیں جانتے ان کو وہ آدمی بولا داؤد کی آنکھیں دیکھ کر اس کی گھوگی الگ بند گی تھی نام کیا بتایا سر ہلا کر پوچھا کوئی ذریعاب تھا وہ آدمی یاد کرتا بولا داؤد ابراہیم کے ماتے پر اس سارے عرصے میں تیوری پڑی اس نے سگرٹ لبوں سے نکال دیا کیا پوچھا اس نے اور کیا بتایا تم نے وہ برہمی سے بولا تو وہ دونوں اس کے لہجے پر ہی سہم گئے جی پوچھ رہے تھے بیٹی کے ساتھ معاملہ کس نے کیا کیا واقعی ملازموں نے کیا یا پھر کوئی اور تھا اس حادثے کے پیچھے مگر سائیں ہم نے انکار کر دیا جی وہ آدمی پھر سے ہاتھ چوڑتا رونے لگا دوبارہ آئے تو دروازہ مت کھولنا داؤد نے حکم دیا وہ دونوں سر ہی لانے لگے کیا جی ہم اپنی بچی سے مل سکتے ہیں وہ بولے تو داؤد نے سر نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ملازم کو آواز دی ان کا مہینہ خرچہ بان دو اور کڑی نظر رکھنا کہ ان کے گھر کون آتا ہے کون جاتا ہے انچی آواز میں بولا اور اٹھ گیا مردان خانے سے باہی نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا یعنی تمہارا بھائی مجھ پر اپنی وکیل پنجھاڑے گا وہ محسوس ہوا یہ سب داؤد ابراہیم کے لیے دن با دن دلچسپ ہوتا جا رہا ہے پیشا وہ اپنے خیال میں مسکراتا وہ اس سے مخاطب ہوا اس نے گاؤگلز دگا لیے گاڑی میں مقصد وہ بے مقصد پہاڑوں کے جانب لے گیا سردی کی نویتی ایسی تھی کہ وہ پہاڑوں پر گری برک کو دیکھنا چاہتا تھا سریاب ایک پر پھر ان دونوں کے گھر آیا تھا احسن مصروف تھا تب ہی وہ خود آیا تھا مگر اس کے لاکھ دروازہ بجانے پر بھی دروازہ نہیں کھلا ایسے جیسے اندر کوئی ہوئی نہ اس نے وہاں چلتے ایک نوجوان لڑکے جو موٹر سائیکل پر سوار تھا یہ لوگ کہاں ہیں یہ لوگ تو جی کافی دنوں پہلے ہی گھر چھوڑ گئے وہ بولا اور جانے لگا کہاں گئے لڑکے نے نفی میں سر ہلایا معلوم نہیں کہاں گئے ہیں اس نے کہا اور زن سے بائک آگے بڑھا لی ذریعب اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر رہ گیا یہاں سے وہ بات نکلوا سکتا تھا مگر سب کچھ ساری محنت ویسٹ ہو گئی تھی اوپر سے بابا کا زور کہ دعوت کے خلاف ثبوت ڈھونڈو وہ در حقیقت بھس گیا تھا وہ واپس کاری میں بیٹھا اور گھر لوٹنے لگا اچھا فرض کرو تمہاری شادی ہو جائے دعوت ابراہیم سے کیسا فیل کر رہی ہو یہ سوچ کر وہ پوچھنے لگی اور ساتھ میں اپنی حسی بھی روک رہی تھی ہرین یہ تو بڑوں کا فیصلہ ہے لیکن اگر بھائیہ راضی نہیں تو میں بھی اس مامنی میں کچھ نہیں کر سکتی جیسا بھائیہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا تمہارے بھائیہ تو کام اکل ہیں دیکھا بھی ہے انہوں نے دعوت ابراہیم کو کیا چیز ہے وہ لگتا ہے پہاڑی شیر شیر پہاڑی بھی ہوتا ہے بیشا کا کہکہ ابران ہاں تو وہ اس کے شانے پر ہاتھ مارتی بولی اچھا پھر بھی بتاؤ تو سہی کیسا فیل کرتی ہو اوفو کچھ بھی نہیں کرتی وہ چڑی چھو ہرین نے نفی کی کیونکہ اس کے پیچھے کی پوشیدہ مسکان بتا رہی تھی کہ اسے بھی دعوت پسند ہے تم زیادہ نہیں سوچ رہی بیشا نے پوچھا اب تمہیں اتنا پیارہ بندہ مل رہے میں سوچو بھی نہ اس کے بارے میں ہرین ہسی میرے لالہ سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا اس نے فخر سے کہا تو ہرین نے مو بنایا ویسے یہ سچ ہے اچھا خیر اٹھو لیکچر لینے چلیں آج ہرین نے کہا تھا بیشا تو حیران ہی رہ گی مگر پھر اٹھ پی گئی دونوں لیکچر لینے چلی گی پورا دن گزار کر وہ اپنی وین کا ویٹ کر رہی تھی مگر وین انتظار کے بعد بھی نہیں آئی دونوں اب روحانسی ہو گئی ایک بڑی اسی گاڑی سامنے سے آئی اور ان دونوں کے پاس آ کر رکی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی ہرین تو ایک دم چیخ پڑی کیونکہ سامنے دعوت ابراہیم تھا گاڑی میں بیٹھا مسکرا کر دونوں کو دیکھتا ہوا بیشا تو ایک دم سے سرخ پڑکی جبکہ ہرین تو خوش اخلاقی نبھانے بیشا کے روکنے کے واوجود اس تک پہنچی اسلام علیکم اس نے چھوک کر سلام کیا والیکم اسلام دعوت نے بھی مسکرا کرکا کیسے ہیں ہرین بیشا اس بھائی چارے پر بھڑکی جان نہ پیچان اور کیسے وہ ایک نم اس کے ساتھ فری ہو رہی تھی دعوت مسکرا دیا آئے میں آپ لوگوں کو ڈراؤپ کر دوں دعوت نے آفر کی چی واقعی دعوت بھائی میں تو تھک کی کھڑے کھڑے ہرین درواسہ کھوڑ کر اندر پیٹ کی جبکہ بیشا باہر کھڑی تھی حیران کی سے باہر نکلو وہ غصہ آئی مس اتنی بھی بیروخی اچھی نہیں دعوت نے مسکرا کر جان لیوہ انداز میں اس کی جانب دیکھا ہماری آپ کی پہچان نہیں وہ بس اتنا ہی بولی دعوت کا چیرہ آپ ہی آپ سنجیدہ ہو گیا وہ کچھ نہیں بولا بیشا نے ہرین کو باہر کھینچا اور سامنے سے آتی وین میں زمار ہو گئی وین میں بیٹھتے ہوئے اس نے خاموش نظر دعوت کی گاڑی کے جانب اٹھائی تھی وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا چیرے پر تاثرات سخت تھے وین آکے بڑی اور بیشا نے نظر موڑی نہ جانے اسے کچھ خوف سایا تھا ان نظروں سے کیا ہوا ہرین نے اس کی طرف دیکھا بس مجھے ڈر لگیا بیشا کی آنکھوں میں نمی آگی تھی کیوں ہرین پلیس آئندہ ایسا مت کرنا کہ تم ایسی سوار ہو جاؤ گئی نہیں وہ بولی اچھا تو رونے والی کیا بات ہے اس میں ہرین ہس پڑی کچھ نہیں بیشا نے کا اور باہر دیکھنے لگی زریاب احسن کے پاس آیا تھا اس کے آفیس میں بیٹھ کر اسے ساری بات بتائی بیشا کے متعلق احسن نے ایک دم چوکا ہاں اب دیکھو یہ کوئی بات ہوئی دعوت ابراہیم اچھا انسان نہیں ہے لکھوالا مجھ سے زریاب نے سر جھڑکا احسن خاموش رہا تمہیں کیوں سام سونگیا وہ چڑھ کر بولا احسن نے گہرا سانس لیا ایکچلی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں زریاب اس کی جانی متوجہ ہوا اگر تمہیں مناسب لگے تو تم مجھ پر اپنی بہن کے بارے میں بھروسہ کر سکتے ہو وہ سمڈے ہوئے لفظوں میں بولا تو زریاب باقی چونگیا اس سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور احسن بس ایک پار ان کے گھر آیا تھا اور تب بیشا نائنٹ میں تھی زریاب خاموش ہو گیا تمہیں برا لگا وہ پوچھنے لگا نہیں بہت شکریہ یار وہ خوش ہوا جبکہ زریاب کے سر پر سے تو بہت ساری ٹینشن اتر گئی تھی وہ دونوں کچھ دیر وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر زریاب اٹھ گیا گھر واپس لوٹا وہ بابا سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا تب ہی جلدی سے ان کے روم میں آ گیا اکنر خود اس سے بات کرنا چاہتے تھے کیونکہ شام سے ہی زرینہ خاتون کا فون تین بار آ چکا تھا کہ وہ جواب تھیں اختر شرمندہ ہو رہے تھے اس طرح مورے نے اس کے جانب دیکھا اور جو پہلے علماری میں کپڑے ٹھیک کر رہی تھی اب سوپے پر بیٹھ گئی بابا مجھے آپ کو ایک خاص بات بتانی ہے وہ خوش تھا کیا خاص بات اختر صاحب نے سوال کیا احسن نے بیشا کا ہاتھ مانگ گئے اور احسن کو تو آپ جانتے ہیں بلکہ ہم سب جانتے ہیں وہ دونوں ہی اس کی شکل دیکھنے لگے دعوت ابراہیم تھا وہ دونوں چپو گئے کیا ہوا وہ پوچھنے لگا سرینہ خاتون کا فون آ رہے شام سے ہی آپ لوگ بتائیں جواب دیں اختر صاحب نے بتایا ہاں آپ انہیں سہولت سے انکار کر دیں کہ ہم نے بیشا کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا ہے ذریعہ بولا مگر ہمارا دل دعوت ابراہیم کے حق میں ہے مورے بولی تو ذریعہ نے سانس کھینچی مورے ہم جانتے نہیں اس شخص کو ہم کیسے پروسہ کریں اس پر وہ اب لہچہ دھیمہ کیے سمجھا رہا تھا ایکچولی اس فیصلے کو بیشا پر چھوڑ دو اختر صاحب بولے ذریعہ نے پہلو بدلا وہ بچی ہے وہ اب تلخ ہونے لگا اختر صاحب اٹھے بابا پلیز ذریعہ نے روکا نہ میں اس پر اپنا فیصلہ مسلط کروں گا نہ تم اوکے اور باہر آگے بیشا اپنے روم میں تھی ہورین کھانا کھانے نکلی تھی تینوں کو بیشا کے روم میں جاتے دیکھ کر وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لی بیشا ان تینوں کو اپنے روم میں بے کر ایک دم پریشان ہوئی اور پریشان مت ہو بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کچھ دیر سب طرف خاموشی رہی کہ آپ کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں تمہاری رائے کی بہت اہمیت ہے بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں شادی بھی کرنی ہوتی ہیں وہ بات بنا رہے تھے بیشا سر جکہ بیٹی تھی مورے کی آنکھیں بھیگیں زریا بلبتہ بے چین تھا آپ کے سامنے بیٹے دو رشتے ہیں بیشا کا دل دھڑکنے لگا دوسرا کون تھا جو داؤد ابراہیم کے مقابلے میں آنکھ ہڑا ہوا تھا ایک داؤد ابراہیم ہے ہمارے بڑوں میں سے ہمارے گاؤں کے سربرا پورے گاؤں اور پاک کے مالک اور جب کے دوسری طرف احسن ہے آپ کے بھائی کے دوست آپ جانتی ہیں انہیں آپ کو ان دونوں میں سے جو مناسب لگتے ہیں آپ اسے چلنے اختر صاحب خاموش ہوئے بیشا کاپنے لگی سب اس کے جواب کے منتظر تھے مگر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا جواب دے ان کو آپ سوچ نہیں سوچ کر جواب دے دینا اختر صاحب نے اس کی مشکل آسان کی وہ بولی اور لہجہ بھیگ سکیا اس لیے نہیں کہ دعوت ابراہیم کے لیے اس کے دل میں کچھ تھا اس لیے کہ ایک لڑکی کے لیے وقت کچھ مشکل ہوتا ہے مورے اور اختر صاحب اسے خاموشی سے دیکھنے لگے جبکہ ذریعہ بہت خوش ہوا اور آکے بڑھ کر بہن کے سر پر ہاتھ رکھا ترسٹ می تم اس فیصلے پر بہت خوش ہوگی اور مسکرا کر باپ کو دیکھا اختر بھی مسکرات دیئے بیٹی کا فیصلہ تھا وہ خوش تھے سب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گے جبکہ ہورین نے اسے مکہ زور سے مارا یار تمہارے پاس اتنا اچھا موقع تھا بچی ہی میں اپنی بھائی کے فیصلے پر خوش ہوں بیشا مسکرائی اوف تہو دبراہیم ہورین نے دل تھاما اور مو بنایا اجھے زہر لگ رہی ہو تم وہ غصے سے بولی بیشا ہز دی مگر مجھے لگتا ہے میں پرسکون ہوں اس نے کہا اور لیٹ گئی کچھ تیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر ہورین وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی زرینہ خاتون چپ ہو گئی تھی کیونکہ جو جواب ملا تھا اس کے بعد تو شاید دعوت ابراہیم ایک طفان اٹھا دیتا وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی دعوت ابراہیم آج زنان خانے میں پہلی دفعہ داخل ہوا تھا چہرے پر سنجید کی تھی آنکھوں میں روب تھا زرینہ خاتون کے گرد بیٹی ساری ملازمائیں ادھر ادھر ہو گی سم موپر کپڑے رکھے دعوت کو دیکھ رہی تھی اس دڑکی جس کا نام زارہ تھا اس نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا اور پوشیدہ نظروں سے دعوت کو دیکھنے لگی وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی وہ کتنا بھرپور مر تھا اس قدر حسین خوبصورت اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ دعوت نے ایک نظر اس پر بھی ڈالی تھی زرینہ خاتون کچھ پریشان سی تھی دعوت نے ان کے جانب دیکھا آپ نے پوچھ لیا وہ سوال کر رہا تھا وہ سر علاقی کیا آیا جواب یہ مت کہنا کہ اب بھی وہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے وہ بیزاری سے بولا تھا انکار کر دیا انہوں نے بیٹے وہ کسی اور سے تیہ کر چکے بیشہ بیٹی کا رشتہ انہوں نے کہا تو دعوت کو لگا اس کے خون میں اشتیار اٹھ گیا ہو یعنی دعوت ابراہیم کے مقابلے میں کسی بھی عہرے غیرے کو پسند کر لیا انہوں نے وہ بری طرح سے تب کیا ایک دم اس نے ٹیبل پر لات ماری چناکے سے ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ گیا ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں وہ وہ دھارا تھا زنینہ خاتون نے دل تھام لیا وہ جانتے بھی ہیں کہ میں ہوں کون میں دعوت ابراہیم ہوں اور وہ بیشا دعوت ابراہیم ہے یہ بات نہ اسے بھولنی چاہیے اور نہ ہی کسی اور کو اور آپ کو بات ہی نہیں کرنی آتی اس طرح بات کریں گی زنینہ بی بی تو جواب ایسے ہی ملیں گے وہ بھڑکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا اس وقت اس کے اندر سخت غصہ اٹھ رہا تھا وہ باہی نکلا اور حویلی سے ہی نکل گیا پیچھے سب ملازمائے دل تھام چکی تھی جبکہ زارہ کے لب نہ جانے کیوں مسکرائے تھے سرینہ خاتون نے سب کو کاموں پر لگا دیا جبکہ زارہ وہیں بیٹھی رہی اور اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں ابھی دعوت ابراہیم بیٹھا تھا وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا مجھے فوراں اس آدمی کا پتہ چاہیے کہاں رہتا ہے کیا کرتے ہیں اور بھی سب ابھی کے ابھی وہ جل آیا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بیشا اسے نہیں ملے کی مستہ اس وقت اناکہ تھا اس کے مقابلے میں ایک معمولی سے انسان کو ایمیت دی جاتی وہ کیسے یہ سب برداشت کر لیتا کچھ ہی دین میں اس کے پاس میسیج آیا جس میں احسن کے بارے میں تصویر سمیت ساری انفرمیشن تھی اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی مٹیاں زب سے بھیجنی اپنے غصے سے شدت سے اس کا سانس دھنک رہا تھا بس نہیں چلا یہ موبائلی پھینکتے گئیں اس نے سانس کھینچا غور سے اس تصویر کو دیکھ کر موبائل ایک طرف اجھال دیا اب اس کا راستہ احسن کی طرف تھا اور اس کے گارڈ اس کے پیچھے ہی تھے وہ احسن کے دفتر کے باہر کھڑا تھا وہ اس کے آفیس کو گھونے لگا شاید اس آفیس میں رہنے والا جانتا نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ وہ گاڑی سے نکلا اور گاؤگل چڑھا لی سیاہ لیباس میں محرون شال شانی پر پھلائے موچوں کو تاؤ دیتا وہ اندر آیا احسن کے گارڈ نے اسے روکنا چاہا مگر دعوت ابراہیم روک سکتا تھا بھلا وہ اندر آیا اور ریسیپشن پر رکے بینا اپنے اندازے کے مطابق کمرے میں جانے لگا سر آپ کہاں جا رہے ہیں وہ لڑکی اٹھ کر اس کے پاس آئی دعوت نے اس لڑکی کی جانب نہیں دیکھا کیونکہ پیچھے اس کے بندے موجود تھے وہ اندر آیا اور احسن شاید کسی سے ڈیلنگ کر رہا تھا اس کو دیکھ کر چونک اٹھا دعوت نے اپنی گن نکالی اور جو لوگ اس سے ڈیلنگ کرنے بیٹھے تھے انہیں اٹھا کر خود چیئر پر بیٹھا اور ٹیبل پر گن رکھ دی احسن خود بھی کھڑا ہو گیا کیا ہے یہ سب وہ ذرا غصے سے بولا شکر ہے تم نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہو تم دعوت نے ملازم ملازم سے سگرٹ لے کر مو سے لگا لی وہ مو سے سگرٹ کا دھوان چھوڑتا اسے دیکھ رہا تھا وہ گھور کر بولا احسن ذرا اس کی شخصیت کے روپ میں آ رہا تھا بیٹھ کیا دیکھو مجھے اس نے سگرٹ کا دھوان چھوڑ دیکھا احسن نہ سمجھی سے دیکھنے لگا پرفیکٹ دیکھتا ہوں نا وہ سمجھ آنے لگا پھر خود کو دیکھو یہ نوکری یہ ملازمت اور یہ خامخواہ کی وقالت کیا تم اس سے بہتر ہو وہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا احسن اب معاملہ سمجھ رہا تھا اس نے گہرا سانس بھرا تم بیجا کی وجہ سے یہاں آئے ہو اچانک گولی چلی اور بلکل احسن کے پاس سے گزر کر پیچھے لگی تصویر میں جا لگی بھابی کہہ سکتے ہو وہ وان کرنے لگا احسن ذرا خوب زدہ ہوا تھا مگر اتنا بھی نہیں کیوں وہ غصے سے بولا کیوں کہوں اسے بھابی ہونے والی بیوی کو کون کہتا ہے بھابی احسن نے ذرا مسکرا کر کہا وہ جانتا تھا اس کے لئے ہاں دے کہہ دیا گیا ہے دعوت نے چیر کو زور سے لات ماری اور اٹھ کھڑا ہوا چیر ایک دم دو جا کر اس کی ٹیبل پر جھوکیا سب لوگ کی تماشا کھڑے دیکھ رہے تھے تم مرنا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو وہ پوچھنے لگا احسن کچھ نہیں بولا بات سنو میری وہ سختی آنکھوں میں سموئے اس سے بولا وہ لڑکی جو صرف اور سیف دعوت ابراہیم کی ہے تمہارے جیسے ایرے غیرے کی نہیں وہ انگلی اٹھا کر سرت لہجے میں بولا تو احسن مسکرا دیا شاید تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرے لئے بیشا نے خود اقرار کیا تم اور میں دو آپشن تھے اس کے پاس اور اس نے ہم دونوں میں سے مجھے چونا تو تمہارا کوئی چانس نہیں ہے اب یہاں تماشا نہ لگاؤ چلے جاؤ آہ بات مکمل کرتا کہ اس کی خوفناک چیخ بلند ہوئی بہت قریب سے دعوت اس کے بازوں میں گولیاں اتاری تھی اب کیا کہو گے اب مسکرانے کی باری دعوت کی تھی تم جانتے نہیں ہو مجھے احسن کامتے لہجے میں بولا نہیں ایکچلی تم مجھے نہیں جانتے وہ اس کے نزدیک آ گیا تم نہیں جانتے دعوت ابراہیم کیا ہے دعوت پاگل ہے اپنی عزت اور انا کے لئے پاگل دعوت دعوت ہے یہ مت بھولنا وہ اس کے ماتھے پر گن رکھتا بولا وہ کامتے لگا چہرہ زرد پڑ گیا سیدھی طرح انکار کرو وہ بولا لہجہ کڑک تھا اس کے گارڈ نے سب کو باہر نکال دیا احسن کے ہاتھوں سے خون بیرہ تھا اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائے کرو انکار وہ دھارا احسن نے نفی کرنا چاہی مگر دعوت نے گن کی بیک سائیڈ اس کے سر میں کھینچ ماری احسن بل بل آیا فون اٹھا کر اس نے اس کے آگے کیا اور احسن نے زریاب کا نمبر تڑپتے ہوئے بتایا نمبر دے کر وہ اس کے کان پر سیل فون لگا گیا سریاب نے فون نہیں اٹھایا دعوت کا بس نہیں چلا فون ہی توڑ دے اس نے سیل فون ایک طرف پھینک دیا تمہیں احسن صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں دعوت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کا یہ بات تو اسے بھی ماننی پڑے گی سمجھ آئی تمہیں وہ سختی سے بولا اور اٹھا میں احسن ہی کروں گا وہ اپنی بات پر ڈٹھا رہا جبکہ دعوت کا ذب جواب دے گیا اس نے گن اس کی دونوں ٹانگوں پر چلائی اور اس کے موں میں زبردستی بندوق دے دی احسن تڑپ رہا تھا کیا چلا دوں چلا دوں وہ چیخہ بول سالے وہ دھڑا تو انکار کرے گا اور میرا نام یہاں کسی نے بھی نہیں کسی نے بھی بتایا کسی کو اس ذریعہ کو تو میں تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تجھے دوبارہ کوئی سمیٹ بھی نہیں سکے گا اور ہاں میرا نام بھول جا تیرے ساتھی کس نے کیا تو نہیں جانتا یہ تیرے ساتھ رہے گا سمجھ جا وہ بولا اور اسے دور دھکیلتا وہاں سے نکل گیا تھا ذریعہ احسن کے پاس کھڑا تھا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے تھے اور ٹانگوں سے بھی مفلو جو گیا تھا ہزار بار پوچھنے پر بھی ذریعہ کو جواب نہیں مل سکا کہ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے وہ بس خاموشی سے ذریعہ کو دیکھتا رہتا اس کی فیملی کا کافی برا حال تھا اس کی ماں جوان بیٹے کے ساتھ کیے گے رویے پر پھوٹ پھوٹ کرو رہی تھی ساری دن رات اس نے احسن کے پاس گزار دی اگلی دن وہ دونوں اکیلے تھے ذریعہ نے اس کی فیملی کو بیٹ دیا تھا کیونکہ اس کے پیرنٹس کی طبیعت کچھ درست نہیں لگ رہی تھی ذریعہ نے احسن کے جانب دیکھا جو کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا کیا تم مجھے بتاؤ گے یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا پولیس کو بھی تم نے کوئی بیان نہیں دیا احسن کیا ہوئے پولیس ٹیل می مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے احسن نے اس کی جانب دیکھا مگر اب بھی کچھ نہیں بولا احسن سرعاب نے ایک بار پھر اسے جن جوڑا مجھے تمہاری بہن سے شادی نہیں کرنی لہجہ سپاٹ تھا دروازے پر کھڑا شخص اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اس کے یہ کہنے پر اپنے کانوں پر لگائے کہ فون پر اس نے یہ اطلاع دی دوسری طرف سے جواب سنا اور اس نے سر ہلا کر فون بند کر دیا البتہ دیکھ اسے ہی رہا تھا احسن بھی اسے دیکھ رہا تھا زرعاب حیران رہ گیا دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگا اجانک اس کا پارہ بڑا تھا تمہیں لگ رہے ہیں میری بہن پھکاؤ پھر رہی ہے جو مو اٹھا کر اقرار کرو گے انکار کرو گے وہ دھاڑا احسن کچھ بول نہیں سکا اسی طرح خاموش رہا مجھے نہیں پسند تمہاری بہن اور مجھ سے آج کے بعد تعلقات مت رکھنا سپاٹ لہجے میں وہ بولا زرعاب کو لگا اس کے لفظ اس کا دم کھوڑ دیں گے احسن نے آنکھیں بند کرنی زرعاب کو آج اتنا افسوس تھا کہ وہ بساختہ آنکھیں بند کر گیا ٹھیک ہے زنگی میں کبھی اگر ملے ہو تو اتنا بتانا مجھے اتنا بتانا کہ مجھے اور میری بہن کو ضریر کرنے کا کیا مقصد تھا وہ بولا لیجر شکستہ تھا احسن اس کا بہت اچھا دوست تھا وہ بچپن سے ساتھ تھے وہ جیسے ٹوٹ سا گیا باہی نکل گیا احسن پیچھے سے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھ سے آنسو بیکر تکیہ میں جذب ہو گیا اس نے آنکھیں زور سے بند کرنی آج اس نے دنیا کا بہت مشکل کام کیا تھا آج وہ بے ساختہ رو بڑا ٹوٹ سا گیا ضریر پاہے جا رہا تھا اس کی آنکھیں بھیگتے جاری تھی اس کا دوست اس کا بچپن کا ساتھی ایک دم اس کو اس طرح سے زلیل کرے گا اس کی بہن کو جو اس کی خوشی میں راضی ہوئی تھی زلیل کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا احسن اس کے ساتھ یہ سب کرے گا ضریر پاہی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف بڑھا لی اس کے ملازم نے اسے اطلاع دی اور بتایا کہ ضریر پاہی جا چکے ہو کر اسی کے جانب آ گیا ہسپٹل میں چلتا وہ بھی وہ جیسے واقعی شیر کی مانید لگ رہا تھا اور ورڈ سوپ پر براؤن شال ڈالے وہ قدم بڑھا تھا احسن کے کمرے تک پہنچا پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اندر آیا زندہ ہو اس نے چیر کھینچی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا احسن نے اس کی جانب دیکھا تمہارا انجام بہت برا ہوگا احسن بولا احسن نفرت سے بولا اس کے سب سے اچھے دوست سے الگ کروا دیا تھا اس نے احسن بے بس تھا کچھ کر نہیں سکتا تھا ٹھیک ہے میں اپنا انجام دیکھ لوں گا تم بھی دیکھنے نہ مگر اب تمہارے لئے ایک حکم ہے ملازم سے جلا ہوا سگرٹ لے کر ہونٹوں میں دبا لیا احسن کا بس نہیں چلا یہ محتاجی ختم ہو اور وہ اس کا مو نوچرے دعوت کا کہکہ ابرا مجھے لگتا ہے تمہارے اندر اشتیال اٹھ رہے ہیں وہ مزاق اڑھانے لگا احسن نے مو مول لیا دعوت اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا گرے بانچہ کر لیا تم اب پاکستان میں نظر مت آنا یہ پکڑو پیسہ اور ٹکٹ یہ اتنا پیسہ ہے کہ ساری زندگی اس وکیلی کو چھوڑ کر بیٹھ کر کھاؤ تو دوبارہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے کر رات ہی تم یہاں سے جارے ہو اور دوبارہ پاکستان میں نظر آئے تو وہیں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر اپنے ماں باپ کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو جو جیسے میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ وہ آنکے نکالتے بولا اور اس کے مو پر چیزیں پھینک دیں یہ آدمی تمہیں سر پر سے تمہارے سر سے تب ہٹے گا جب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ گے کاش میں بیشا کو بچا سکتا نہ مطلب زبان کٹ بھی سکتی ہے وہ بان کرنے لگا ایک لمحے میں غصہ چڑا تھا احسن چپ ہو گیا یہ تو وہ جان ہی کیا تھا وہ دھمکیا نہیں دے رہا بات کام اور بندوق زیادہ چلاتا تھا اس کی پکر تم کیوں کرتے ہو پیارے اسے آنکھوں میں بٹھاؤں گا پھر رک گیا احسن نے اسے دیکھا دعوت مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپ آ کر دور ہو گیا اس نے اچھا نہیں کیا تمہیں چن کر لڑکیوں میں اتنی اکڑ نہیں ہونی چاہیے وہ نفی میں ساری لانے لگا وہ ماسو میں اسے کچھ مت کہنا احسن کو پریشانی ہوئی دعوت مسکرایا اور یوں ہی باہر چلتا چلا گیا دعوت احسن پیچھے سے چلایا ایک فتہ نے آج اس کے قدم چومے تھے اب تم خود مجھ تک پہنچو گی میس پیشہ وہ مسکرایا اور سگرٹ کا گہرہ کش لے کر وہاں سے باہر نکل گیا زریاب سر چکائے بیٹھا تھا اختر صاحب اور مورے ایک ہی بات بولے جا رہے تھی فالتو تھی ہماری بیٹی بے مقصد اس نے یہ پکواس کی ارے ہم کہتے ہیں شکر مانو پہلے پتہ چل گیا بعد میں کیا بنتا ہمارا مورے نے غصے سے کہا زریاب خاموش رہا اس کا ان سب کی باتیں سننے کا وقت وقت تھا کہا تھا میں نے یہ فرق ہوتا ہے اسیل میں اور اس کمزرف میں تمہارا دوست تھا دیکھو زرہ بچپن سے ہمارے ساتھ تھا اور کیسے بچ سلوکی کیا اس نے ہمارے ساتھ وہ کافی غصے میں تھے آپ دعوت ابراہیم کے لئے ہاں کر دے بابا پاگل ہیں وہ لوگ بیٹی کی کمی تھی نا وہ غصے میں تھے بھڑک کر بولے سریاپ سر چھکا گیا وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا ایسے نے شاید اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا میں معافی چاہتا ہوں وہ بولا لہجہ دھیما تھا اور شکستہ سا اٹھ گیا بیشا اور حرین دونوں نے اس کے جانب دیکھا اس سے پہلے حرین اس کے پاس جاتی بیشا اس کے پاس پہنچ گی لالا وہ اس کے جانب نم پلکوں سے دیکھنے لگی سمجھ بھی نہیں آیا اس نے ایسا کیوں کیا وہ تو میرا دوست تھا کیسے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا مجھے معاف کر دینا چندہ میں اپنے فیستے پر درست نہیں تھا بابا نے تمہارے لئے درست آدمی کو چھوڑا ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ رک گیا بیشا اسے بھیگی پلکوں سے دیکھنے لگی حرین نے بھی اسے آج پہلی بار اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا تھا وہ اندر اپنے کمرے میں چلا گیا حرین ایسے نہیں جا سکتی تھی تب ہی باہر رکی بیشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا دونوں اپنے روم میں چلی گئیں اختر صاحب کی انچی انچی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں کیسے کریں گے ہم انہیں فون اچھا بھلا رشتہ اس لڑکے نے گوا دیا بیٹی تو میری تھی مجھے دینی ہی نہیں چاہیے تھی اسے اہمیت وہ کافی بھڑکے ہوئے تھے جبکہ ذریعہ کا چہرہ صبح پڑھا تھا یہ سب باتیں سن کر بیشدی کا ایک احساس پڑھا تھا حرین نے آہستگی سے دروازہ ناک کیا کھلا ہے جانتا تھا حرینو کی حرین اندر آئی دروازہ بند کیا ذریعہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے نزدیک بلالیا وہ اس کے پاس آگئی حرین نے اس کے آنکھوں میں دیکھا ذریعہ وہ اسے جکڑے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا آپ پریشان ہیں ہاں وہ بتا گیا جو حقیقت تھی احسن نے اس کا بھروسہ توڑا تھا جو وہ اندہ اس پر کرتا تھا آپ پریشان نہ ہو ذریعہ مسکر آیا اچھا وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلانے لگا کچھ نہیں ہوتا اگر اس نے کیا اعتاود ابراہیم ایک اچھا انسان ہے آپ دیکھ لینا ہماری بیشا خوش رہ گی دیکھیں اگر ان میں کوئی برائی ہوتی تو لازمی وہ ہماری بات پر انا کمستہ بنا لیتی مگر دیکھیں انہوں نے ہمارے انکار پر خاموشی کا اظہار کیا ذریعہب نے سر ہلایا گہرا سانس بھرا شاید تم سب ٹھیک ہو اور میں غلط وہ آہستگی سے بولا ایسا نہیں ہے آپ بھی درست ہیں مگر آپ اوور پروٹیکٹ ہو رہے ہیں ہرین نے اس کے جانب دیکھا ٹھیک کہہ رہی ہو اور مجھے اپنا کوئی بھی فیصلہ درست نہیں لگ رہا ذریعہب بولا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا ذر ہرین کو اچھا نہیں لگا اس کی آنکھوں میں نمی آگی آپ ایسے نہ کریں مجھے اچھا نہیں لگتا وہ مو بسور گی اچھا جی میں ویسے ایک بات سوچ رہا ہوں وہ ذرا شرارتی انداز میں بولا ہرین نے اس کی جانی دیکھا کیوں نہ بیشا کی شادی پر آپ کو بھی اپنے جنگل میں قید کر لیا جائے وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا ہرین کی پڑکیں گرسی گئیں وہ جانے کے لیے پر دھولنے لگی ہرین کا ہاتھ پکڑ کر ایک پر اس نے اسے پھر سے کھینچا زہر بوسٹ پٹائی زریاب مسکرا رہا تھا اس نے جلدی سے زریاب سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ اٹھی زریاب مسکرا دیا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا دعوت ابراہی اس نے پھر سے لبوں میں نام لیا شاید سب ٹھیک ہو وہ بولا اور اٹھکا شاور لینے چلا گیا آج تھکاور زیادہ ہی ہو گی تھی دعوت مسکرا رہا تھا اس کا ملازم اسے دیکھ رہا تھا وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھا زرینا خاتون کو بلاو اس نے کہا ملازم نے سر علایا اس واقعے کو تین دن گزر گئے تھے اب تک اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا زرینا خاتون کچھ دیر بعد آگئی اور انہوں نے دعوت کو دیکھا آپ ذرا فون کریں ان کی طرف اس نے کہا تو زرینا خاتون بھلا کہاں انکار کر سکتی تھی سر علا گئی انہوں نے فون کمائیا پیل جاتی رہی وہ پانو اس کی جانب دیکھتا مسکراتا رہا فون جیسے فوراں اٹھ گیا دعوت کا مدھم کہہ کا ابرہ وہ خوش ہوا تھا انہ کو تسکین ملی تھی زرینا خاتون جانتی تھی وہ کیا بات کہنا چاہتا ہے اندازے کے مطابق انہوں نے بات شروع کی آپ ہمارے گھر آ جائیں بڑی بی بی ویسے تو بات بڑی اور مو چھوٹا ہے مگر بیٹی کا رشتہ لینے تو آپ خود ہی آئیں گی وہ بولنی تو مورے مسکرائیں بیٹی لینے تو خود چل کر جانا پڑتا ہے زرگل اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہم جلد تمہاری طرف آئیں گے انہوں نے کہا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا مباری کو بیٹے آپ کو انہوں نے ہاں کر دیے یہ آپ کو بتایا گیا ہے زرینا خاتون ہاں اس طرح کرواتے ہیں وہ سنجیت کی سے بولا زرینا خاتون نے اس کے جانب حیرانگی سے دیکھا خیر جائیں اور تیاریاں کریں دو تین دن بعد جائیے گا اور سیدھا نکاح کی ڈیٹ لے کر آئیے گا وہ بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا زرینا خاتون خاموشی سے باہر نکل آئی وہ جب زنان خانے میں آئی تو وہاں زارہ کھڑی تھی چیرہ آدھر چھپایا ہوا تھا ارے بیٹا یہاں کیوں کھڑی ہو انہوں نے مسکرا کر بوچھا وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ بڑے ساپ کے پاس گئی تھی وہ بولی ہاں وہ رشتے کو ہاں ہو گئے یہ نہ تمہارے بڑے ساپ کی اب بس تیاریاں کریں گے وہ بولی اور اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گی تمام ملازمائیں خوشی کا اظہار کر دی انہیں مبارک بات دے رہی تھی جبکہ زارہ خاموش کھڑی تھی پورے گھر میں ایک جشن سا اٹھ گیا سب بہت خوشتے بیشا لک شرمندہ سے تھی کہ ہنین نے تو جینا ہی حرام کر دیا تھا بار بار اسے دعوت کے نام سے چھیڑتی مگر اس دوران ایک بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی اور وہ تھی دعوت کی سر نظریں جو سوچ کر ڈر جاتی مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی انہوں نے پورا دن زرینہ خاتھون کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئیں مصروف ہوں گی کل آ جائیں گی اختر صاحب نے مورے کو کہا تو وہ سر ہرا کے البتہ مایوس ہوئی تھی سریعاب اس مامنے میں خاموش تھا دماغ میں ایک بات اب بھی تھی اور وہ تھی اس لڑکی کا کیس جسے وہ ایسی چھوڑ دینے والا نہیں تھا اس نے کچھ ہی دنوں میں دوبارہ گاؤں جانے کا سوچا مگر اس سے پہلے دو دھاکہ چلا جائے یہ مناسب تھا دوسرے دن بھی مورے نے اس کی چھٹی کرالی زرینہ اس بات پر غصہ ہو رہا تھا ہورین کو زبردستی اس نے بھیجا تھا جو خود جانا نہیں چاہتی تھی چھٹیاں ہو رہی تھی اور بھلا اسے کیا چاہیے تھا مگر ایک چھٹکے پر وہ سیدھی ہوگی بیشا البتہ اپنی مسکراہت رو کر اسے دیکھتی جس پر وہ خون جلاتی چلے گی مورے اگر وہ آج بھی نہ آئی تو بیشا کا تو ہر جو رہا ہے نا سرے آپ بولا زوے جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو اس قسم کی باتجیت ہو جاتی ہے اب تم تنگ مت کرو چلدی سے ناشتہ کرو شاباز اور کیسے تم نے میری بچی کو تنہا جھڑک کر بھیج دیا وہ خوف کی کرنے لگی اتنی سیدھی نہیں ہے آپ کی بچی کوئی بہانہ لگا کر آئی ہوگی ابھی کچھ دیر میں وہ سر جھٹک کر بولا یہ تو سب جانتے تھے بیشا کے بینا ہورین کالیج نہیں جا سکتی تھی سرے آپ اٹھا اور بیشا کے سر پر پیار کرتا مورے سے ڈانٹ پیتا وہاں سے چلا گیا بیشا نے گہرا سانس کھینچا اگر وہ آج آ جاتی ہے تو وہ کیسے ملے گی وہ کچھ خبر آسے گی مورے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کیا ہوا وہ مسکرائی اور اس کی پیشانی پر پیار کیا بڑا خاندان ہے زوئے تمیز سے رہنا ساری باتیں ماننا ان کے مورے ایسے بات مت کریں جیسے میں ابھی جا رہی ہوں وہ رو دینے کو تھی مورے بھی نم پل پلوں سے مسکرائی تھی کوئی اچھے اچھے کھانے پکا لیتی ہوں انہوں نے کہا وہ شاید بہت خوش تھی پیشہ اٹھ کر اپنے روم میں آگئی ایک پر پھر دعوت ابراہیم کی سر دانکھے آنکھوں میں آگئی اس نے گھبرا کر اسے اپنے دماغ سے جھٹکا اور اپنے کتاب کھول لی مگر دماغ بار بار بھٹک رہا تھا دوسرے دن بھی یہاں سے کوئی نہیں گیا الفتہ دعوت اس ماملے میں کافی محضوظ ہو رہا تھا وہ بھی مسکراتا وہاں مردان خانے میں داخر ہوا آج کا سارا دن ہی اس کا مصروب گزرا تھا زمینوں کے چکر اور باقی سب معاملات بھی اس نے دیکھنے تھے اسے موسیٰ پر بھی غصہ آنے لگا پلحال تو وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا جب وہ آئے گا تو اس کا دماغ اچھے سے درست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اس صبح پر بیٹھ گیا ایک دم اس کے سامنے زنان خانے کی وہ خادمہ آگئی جو صبح کے پیغام یہاں لائی تھی اس نے اس کے جانب دیکھا سوالیاں نظریں تھی سائن زہرہ ملنا چاہتی ہے دعوت کے لئے شوق تھی یہ بات وہ جانتا نہیں تھا زہرہ کون ہے اور وہ دعوت ابراہیم سے ملنا چاہتی ہے تنزیہ مسکر آیا کون ہے وہ وہ پوچھنے لگا تب ہی سامنے سے ایک لڑکی چلتی آئی اس نے اپنا ایک طرف سے چیرہ چھپایا ہوا تھا دعوت تھوڑا جج کرنے لگا کہ یہ کون ہے اور پھر اس کے چیرے چھپانے پر سے اندازہ ہو گیا بیسے تو زنان خانے کی عورتیں اسے پردہ کرتی تھی مگر یہ لڑکی آدھا چہرہ دکھا رہی تھی اس نے اس خاتمہ کو بھیج دیا اس کے ملازم پیچھے کھڑا تھا دعوت ابراہیم صوفے پر سیاہ لباس میں بیٹھا تھا جبکہ کمزور سی جان اس کے سامنے کھڑی تھی میرا چہرہ وہ سوال کرنے لگی تم لے کرنے گے اب تک اس کو دعوت نے اس لڑکی پر سے نگاہ پھیری اور ملازم سے پوچھا سائن ماظرہ چاہتا ہوں کتا ہی ہوگی وہ سر جھکا گیا جاؤ اور آج کے بعد یہ جرت مت کرنا کہ ہم سے ملنے پہنچاؤ کل تمہیں یہ لے جائے گا زارہ جو اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی اب سوال یہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ کیوں کھڑی ہے زارہ سٹ پٹائی اور سر ہلا کر چلی گی اس کا چہرے کی سرجری کرواؤ وہ بولا تو ملازم نے سر ہلا دیا دو دن گزرنے کے بعد وہ لوگ مایوس ہو گئے تھے گھر میں خاموشی تھی بیشا کو بلجن ہونے لگی کہ مورے آج بھی اسے چھٹی کو کہنے لگی میں پاگل نہیں ہوں مورے جو اس کا انتظار کرنے بیٹھوں گی وہ اب غصے سے بولی اور کالیج چلی گی بے بگو وہ تم اچھا بھلا موقع تھا اور اگر آج آگئی تمہاری ساس تو وہ بولی ہرین آج آئیں کل آئیں یا کبھی بھی میں کیا کروں یار میری محبت کہ شادی نہیں ہے جو میں دیوانی ہو جاؤں نارمل ہی میرا رشتہ ہے اب انہوں نے آنے کی بات کیا جب مرزی آئیں مگر میں خود کو اپنے معاملات کو اور کاموں کو روک نہیں سکتی بیشا تم بہت عجیب ہو اس معاملے میں وہ کالیج کے روڈ پر چلتی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی میں کیسے عجیب ہوں بیشا نے اس کی جانب دیکھا اب دیکھو تمہاری قسمت میں کتنا بڑا خاندان اتنے امیر لوگ اور اتنا سب کچھ بیٹھے بٹھائے آ رہے ہیں اور ایک تم ہونا شکری کہیں گی بیشا نے اس کی جانب دیکھا اور ان بعض اوقات مجھے تمہاری سوچ پر حیرت ہوتی ہے کیا جو سب کچھ ان کے پاس ہے ہم نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا کیا ہمارے گھر کھانا نہیں بنتا یا ہمارے گھر میں وہ آسائشیں نہیں ہاں مانا کہ وہ ہمارے سے زیادہ امیر ہے مگر اس کے لیے میں دعوت ابراہیم کی یا ان کے والدہ کی قدموں میں بیٹھ جاؤں میں ان کی عزت کروں گی مگر ان کے لیے میں اپنا سب کچھ نہیں مار سکتی میری اپنی مرضی اور چوائز ہے اس نے تفصیلی جواب دیا شادی کے بعد صرف شوہر کی مرضی ہوتی ہے اب دیکھو میں بال نہیں کٹوا سکتی میں ناخن نہیں پڑھا سکتی اس کے علاوہ بھی یہ سب ذریعہ آپ کی چوائز ہے اور میں اس کو مانتی ہوں کبھی تم نے لالا سے کہے تمہیں ان کا لباس پسند نہیں ہے یا لباس نہ پینا کریں بیشا نے سنجید کی سے اس کی طرف دیکھا اگر وہ تمہاری یہ بات مان کر اپنا لباس تبدیل کرنے تو میں مان چاہوں گی تم بالکل ٹھیک ہو اور مجھے اپنے جینے کا ڈھنگ بدلنا چاہیے مدھم سا مسکرادی وہ شوہر ہے میرے میں کیسے ان کی بات کی آگے اختلاف کر سکتی ہوں ہرین وہ شوہر ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا نہیں مگر مزاجی خدا ہے اور یہ اللہ نہیں کہا ہے ہرین بھی دو بدو ہوئی میں اس پہہس میں نہیں پڑنا چاہتی میں تم اور تم میں نہیں ہو سکتی اور میں ایسا نہیں ہے شوہر کی محبت یا اس کے حکم کے خلاف ہوں مگر شاہر تم سمجھ نہیں سکتی ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہوتا اور جن چیزوں کو تم نے گنوایا تم اکثر ان کو کرتی اور لالا اکثر دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں میرے خیال سے دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کریں تب ہی بنتی ہے جوڑی دو وجود کے ایک دوسرے سے مل جانے سے نہ گھر بنتے ہو نہ رشتہ وہ بولی اور بات ختم کی بہت انچا سوستی ہو تم ایسا نہیں ہے میں یہ سب سوستی نہیں بس یہ سب میری نیچر کا حصہ ہے شاید مشانے اچکاگی تمہارے لئے اچھے کی دعا ہے ہرین ہسی بیسے تمہارے والا کچھ زیادہ ہی اچھا ہے اس پر یار کمیش الوار بھی کتنا سوٹ کرتی ہے اوف میرا کرش بن رہے رفتہ رفتہ داؤد ابراہیم شیٹ اپ میرے لالا سے زیادہ کوئی بیس نہیں ہوکے اور اپنی توجہ پڑھائی کی طرف کرو ایکزیمز ہونے ہی والے ہیں وہ بولی تو ہرین ہس پڑی آئی نو آئی نو ان کی تو بات ہی کیا ہے وہ ذرا شرماس ہی کی بہت تیز ہو بیشا کا کہکہ نکلا اور دونوں لیکچن لینے چلی گئی مورے بہت شدت سے ان کی متضیر تھی کہ وہ آئے مگر وہ نہیں آئے لگتا ہے وہ خفا ہو گئی ہے ہم سے مورے بولی تو سب نے ان کی جانب دیکھا اس وقت سب شام کی چائے پی رہے تھے سوائے ذریعہ آپ کے براہ دیر سے ہی آتا تھا بیشا خاموش رہی ہرین نے ان کی جانب دیکھا مورے آپ پریشان نہ ہو انہوں نے کہا ہے تو وہ آجیں گی اختر صاحب نے بھی اس بات پر سر علا دیا مورے کچھ کہتی کہ گاڑیوں کے ہورن سنائی دیئے وہ باق میں بیٹھے تھے ایک دم خوشی سے اٹھیں لگتا ہے آگیں انہوں نے کہا سب کوئی ایسا لگ رہا تھا سب اٹھ کے بیشا اندر جانے لگے ہرین تو روکنا چاہ رہی تھی مگر بیشا کو اچھا نہیں لگا تب ہی وہ ہاتھ چھڑاتی اندر چلی گی اور زرینہ خاتون اپنی ملاعظماؤں کے ساتھ اندر داخل ہوئی وہ اس تاخیر پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی مگر مورے اور اختر صاحب نے جلد ان کی شرمندگی کو ختم کر دیا اور وہ سب اندر آکے مورے نے ان سے ہرین کو ملوایا یہ میری بہو ہے میرے ذریعب کی دلہن ہرین ذرا شنماسی گئی جبکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کر زرینہ خاتون نے اس کی پیشانی پر پیار کیا اب ہماری دلہن بھی بس دینے والی بات کرو زرینہ خاتون مسکرا کر بولی آپ نے اتنا تکلف کیا بڑی بی بی اختر صاحب بولے ارے یہ تکلف نہیں بس یہ سب بیشا کے لیے لے کر آئے ہیں وہ مسکرائی ویسے یہ سب دعوت نے دلایا ہے سب مسکرا دیئے مورے نے ہرین کو کھانے کا آرینج کرنے کا کہا کیونکہ رات ہونے لگی تھی زرینہ خاتون بھی بھی کچھ نہیں بولی ہرین نے ذریعب کو فون کر دیا اتنے اہم موقع پر اس کا ہونا ضروری تھا اس نے فون کر کے کہا کہ وہ جلدی آئے ذریعب تھوڑا دور تھا مگر آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا ہرین کھانے کا انتظام کر رہی تھی باہر خوشکپیوں میں دعوت کی خصوصیات بتائی جاری تھی جہان کو بھی تعرف کروایا زرینہ خاتون ایک دم خاموش ہوئی کہ بیشا جہان سے بھی چھوٹی تھی وہ فرس ٹیئر میں تھی ہرین بیشا کے کمرے میں آئے یار اچھے سے کپڑے پہنو بیشا خود نرویز تھی کیا پہنے بارحال دونوں نے دماغ لڑا کر کپڑے نکالے اور بیشا بہن کر تیار ہو گئی وہ باہر آئے تو دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا زرینہ خاتون بیشا کو دے کر اپنی جگہ سے اٹھیں اس بچی کو دے کر دل بہت خوش ہوا دعوت کے ساتھ خوب ججدی سورج چاند کسی جوڑی تھی بیشا دونی تعریفوں پر سرخ ہو رہی تھی انہوں نے نظر کر ٹیکہ لگاتے ساتھ ہی اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ سے سونے کا کنگن نکال کر بیشا کے ہاتھ میں ڈال دیا سب بہت خوش تھے بس تم نکاح کی تاریخ دے دو زرینہ خاتون بولی جبکہ باقی سب دنگ رہ گئے بیشا بھی حیران ہوئی ابھی تو اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی نکاح کیوں شادی بڑی بی بی شادی کا اتنی جلدی راتا تو نہیں اختر صاحب بولے بچیوں کے رشتے ہو جائے تو زیادہ دن گھر میں نہیں رکھتے وہ مسکرائیں تو جہان کے موہ سے بے ساختہ نکلا مگر بیشا کی سٹڈی مورے اور اختر صاحب نے اسے گھورا ارے دعوت کے پاس کر لے گی نا وہ بولی تو شاید سمتمین ہوئے تھے اب وہ اپنی طرف سے کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے جو پریشانی کا باعث بنتا تب ہی زریاپ بھی آگیا اور اسے پتا چلا کہ بیشا کے نکاح کی تاریخ رکھی جاری ہے وہ حیران ہوا کچھ اختلافی نظروں سے باپ کو دیکھا جنہوں نے اسے روکا کہ وہ کچھ نہ بولے بتاؤ اختر کونسی تاریخ پر برات لائیں زرینہ خاتون بولی تو زریاپ سے برداشت نہیں ہوا بہتر ہے کہ آپ سال دو سال رکچیں اتنی بھی جلت کیا ہے رخصتی کی وہ تیذیب سے بولا زرینہ خاتون چپ ہوگی زریاپ بڑوں کے معاملے میں مت بولو اختر صاحب نے ٹوکا بیٹا ہم بہت چاہت سے آئے ہیں دعوت کی عمر ہے سال دو سال میں کیا بدل جائے گا دل ملنے چاہئے انہوں نے ذرا مسکرا کرکا وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اگر 31 دسمبر کرنے اختر صاحب ایک دم بولے تو سب نے ان کی جانم دیکھا بیشا نے بھی نم پلکوں سے باپ کو دیکھا وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں وہ سر جھکا گی ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے وہ خوش ہوئی اور پیسے بیشا کے ہاتھ پر رکھے بیشا پتے کی طرح کام بری تھی ذریعہ بھی مسکرا دیا شاید وہ اب بھی غلط تھا اس نے اٹھ کر بیشا کو پیار کیا بھائی کی سپورٹ ملتے بیشا کچھ نارمل سی ہو گئی ڈونٹ بری وہ اس کے کان میں بولا اور خوشیوں کی ابتدا ہو گئی تھی بھائی کی سپورٹ ملتے ہو گئی تھی